بلکل جیسا کہ آئی بی سکھر اور تعلیم کے منسٹر اور گورنمنٹ آف سندھ کے غلط پالیسیوں کے خلاف جو ہے اس وقت پی ایس ٹی کے کینی ڈیٹ کی جانب سے سیون پریس کلب پر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اسی حالے سے یہاں پر موجود مظاہرین سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں ہی کرتے ہیں کہ ہم سیون واروں کو بھی ہارڈ ایریا میں شمار کیا جائے ہم کو بھی ٹھائٹی تھری پہ پاس کیا جائے کیوں صرف ہارڈ ایریا سیون کیوں نہیں ہو سکتا سیون میں کونسی میلز وغیرہ ہیں یونیسٹی وغیرہ ایسے ہیں جو ہم ہارڈ ایریا والے نہیں پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں سیون میں سیم پڑھائی ہے ہارڈ ایریا کی بھی یہاں کی بھی ہم کونسے کراچی ہندرباد میں رہ رہے ہیں کہ ہماری پڑھائی چینج ہوگی ہماری پڑھائی بھی ہارڈ ایریا جیسی ہے سیون بھی ہارڈ ایریا ہے لگوں سے بھی انصاف کیا جائے اوہر آل سندھ کے 30% پاس کے بنیے 7 کے بھی ہارڈ ایریا میں شمار کے بنیے ہمیں بھی 33 پہ پاس کیا جائیں اور 7 میں کوئی ایسے کالیجز نہیں ہیں یونیورسٹیز نہیں ہیں یہ بھی ہمارا گاؤں کی طرح ہے اور یہاں آپ لوگوں نے ہمیں 49 پہ بھی ہمیں ایسے ایسے ہی چھوڑ دی آپ نے 33 والوں کو پاس کیا تو جو جو ہارڈ ایریا میں آئے ہیں وہ بھی تو ہمارے بلکل ہی قریب ہیں وہ بھی تو مطلب گاؤں ہیں ہماری طرح تو ہمیں آرہا یہی مطالبہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھی پاس کر دیں اور بلکہ پورے سندھ کو پاس کر دیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سارے سندھ میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے اور سب کو ایک ہی مارکس پر پاس کیا جائے ایسا نہ ہو کہ کئی 33 پر پاس کر رہے ہیں اور کئی 50 والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا یہی مطالبہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ سارے سندھ میں آپ ایک ہی پالیسی کریں اور ہم سردار شاہ سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سارے سندھ کو ایک ہی نمبر پر پاس کریں جیسا کہ یہاں پر موجود آپ نے مظاہرین کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ سندھ تعلیم کے منسٹر اور سپریم کورٹ آپ پاکستان سمیت علیہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فیرہارڈ ایریا کے نام پر ہمارے حق کھا جائے رہے ہیں ہمارا نوٹیس لے کر ہمیں بھی انصاف ارام کیا جائے سی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر